بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے منظر بھائی کی کتاب کی اس دارت کرنا ہی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا لیکن جب انہوں نے بہت اسرار کیا تو میں انکار نہیں کر سکا کہ اس کی بھی دو پہلو تھے کہ جب میں انیس سو نوے میں لاہور پڑھنے کے لیے آیا انجن انگیونگ اینورسٹی میں وہ میرے دائی دن تھے بھی میں شائری میں وہ ٹام اکٹوئیاں مار رہا تھا تو ان دنوں آ کے جو ہمیں یونیورسٹی کے عدوی جرائد میں جو چند نام نظر آئے گو کے ملکات بہت بعد میں ہوئی جا کے ان میں منظر صاحب کا نام بہت نمائی تھا اور ہمیں اس وقت کے ان کے شیر بھی بعد میں بہت عرصہ تک یاد رہے اب بھی یاد کریں تو یاد آ جائیں گے تو یہ اتنا جونیور ہونا ان سے اور پھر انہی کی کتاب کی صدارت کرنا میں کافی گھبرا رہا تھا لیکن پھر میں نے جو لکھا تھا وہ میں لے آیا ہوں ہم آپ کو پیش کر دیتا ہوں اچھا ان کی کتاب کا نام ہے میں اور باغ تو میں نے ان کے ایک شیر سے ہی سیرے اس کا عنوان جو ہے سیرے باغے گلے تہیر سیرے باغے گلے تہیر معاملات شیر بھی کبھی کبھی عجیب کیفیات سے دوچار کر دیتے ہیں کاری بلکہ کاری سے پہلے خود شاعر ایک مخمسے میں پڑ جاتا ہے کہ آخر کون سی ایسی کیفیت تھی ایسا کون سا جذبات و احساسات سے لبریز لمحہ تھا کہ یہ شیر یہ مصرہ یہ نظم نوک زبان پر آگئے اور زینتے ورک ہو گئی کاری کا تو معاملہ ہی بڑا دلچسپ ٹھہرتا ہے کہ اسے دوسرے کی تقریر یا تحریر سے اپنی کسی کیفیت میں ڈوب جانا ہوتا ہے کہیں دور نکل جانا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک دلچسپ عمر ہے کہ کس تحریر سے کس کاری کے ہاتھ کیا لگتا ہے کون کہاں تک پہنچ پاتا ہے غالب نے کہا تھا میں چمن میں کیا گیا گویا بلبلیں سن کر میرے نالیں ایک ذرا دم لیجئے بھلا میں بکھیڑوں میں پڑھنے والا کون کہ کس نے میرا معاملہ تو مجھ تک محدود ہے یوں بھی میں نکاد سے پہلے محض ایک کاری ہوں وہ کاری جو ہر تحریر سے حض کشید کرنے کے چکر میں رہتا ہے کسی مجموعہ کلام کا متعلیہ بحیثیت نکاد اور بحیثیت کاری دو الگ الگ معاملات کے زیل میں آتا ہے کیونکہ زیادہ غور و فکر نکاد کو شاعر کی کیفیت تک تو پہنچا سکتا ہے لیکن خود نکاد بس یوں جانیے کہ جو لطف اس نے خود کشید کرنا ہوتا ہے اسے تھالی میں سجا کر اپنے کاری کے سامنے رکھ دیتا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے بہت شکریہ یہ سب دیکھتے ہوئے کبھی کبھی صرف کاری خالص کاری بنے رہنے کو جی چاہتا ہے اور وہ بھی ایسی شاعری جو مجھے کبھی کہیں تو کبھی کہیں لے جائے کبھی کسی سن تو کبھی کسی سن میں پہنچا دے منظر اعجاز کی شاعری نے مجھے کچھ ایسی ہی کیفیات سے دوچار کیے رکھا ایسے میں میں اس شاعری کو سیرے باغے گلے تحیر نہ کہوں تو آپ ہی بتلا دیجئے کیا نام دوں بہت شکریہ منظر اعجاز کی دائی دور کی نظموں کی بات کی جائے تو یہ ایک انسان کا ماضی نامہ ہے جس میں امبساط زیادہ اور خالش کم کم دکھائی دیتی ہے گاہے گاہے کہیں کوئی ایسی بات ملی بھی تو میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی کہ ایک تو مطالعہ کے بعد مجموعی تواثر جو تا دیر قائم رہتا ہے بلکہ کاری جسے بسر کرتا ہے وہ وہی ہے مسررتوں بھرا امبساط انگیز ذرا دیکھو تو چند نظموں سے چند لائنیں ہیں تمہارے لیے ساتھویں نظم سے تین لائنیں تم نگاہوں کو جھکا کر ہی گزر جاتے تو اچھا ہوتا تمہارے امتحان کے دنوں میں لکھی نظم اس سے چند لائنیں ہیں تم نے چونکے دیکھا تھا اور پردہ ہلتا پایا تھا میں آیا تھا تم نے چونکے دیکھا تھا اور پردہ ہلتا پایا تھا پوری نظر میں آپ خود پڑھ لیجئے گا میں صرف اقتباسات ان میں سے تم نے چونکے دیکھا تھا اور پردہ ہلتا پایا تھا میں آیا تھا اور یہ سب شاید اس لیے ہے کہ پردہ داری کے اس کھیل میں کچھ بھی پایا نہیں اس نظم کا عنوان ہے جن دنوں کا سنی تھی ہوا ایک اور نظم سے چند مصرے ملاحظہ فرمائیے رات کے پل سے آگے جس میں چاند ستارے بہتے ہیں میں ایک پتھر پہ بیٹھا تھا سوچ رہا تھا جانے کون سے موڑ سے مڑ کر رستہ اس کے گھر کو جائے گا رات کے پل سے آگے لیکن آخر جیسے سب انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے سو اسی نظم میں آگے چل کر شاعر گویا ہوتا ہے یہاں یہ یاد رہے کہ یہ گویای خود کلامی کسی کیفیت کو راستہ دیتی دکھائی دیتی ہے رات کے پل سے آگے جس میں چاند ستارے بہتے ہیں یہاں یہ یاد رہے کہ یہ گویای خود کلامی کسی کیفیت کو راستہ دیتی دکھائی دیتی ہے رات کے پل سے آگے جس میں چاند ستارے بہتے ہیں شاید کچھ آباد نہیں ہے یا پھر اس کے گھر کا رستہ اس سے آگے یاد نہیں ہے یہاں ایک ملال دھیمے سروں سے آمیز ملال کچھ کر گزرنے ہی کو تھا کہ شاعر نے لفظ شاید کے استعمال سے اسے ایک امبسات آمیز کسک میں تبدیل کر ڈالا کاری کو ایسا تجربہ منظر اعجاز کی نظموں میں جگہ جگہ ہوگا میں نے اس متعلیہ اور اس مقالعہ کے دوران میں اس ترتیب کو ہرگز مد نظر نہیں رکھا جو شاعر نے اپنے تہیں اس کتاب کی اشاعت کے لیے تیہ کر رکھی ہے نظموں کا معاقود سفر مجھے کچھ ایسا خاص بھاتہ بھی نہیں سو افتدائی نظموں سے ذرہ بعد کی نظموں تک کے سفر میں شاعر پر کیا گزری اور اس نے اس کا اظہار کس طور کیا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں منظر اعجاز جو افتدائی دور میں ہر چیز کو مصبت اور امبسات انگیز میں انداز میں پایا تکمیل تک پہنچانے کے کوگر نظر آتے ہیں بس ایک ذرہ بعد یوں ہی کچھ وقت گزر جانے کے بعد سر میں کچھ سفید بال آ جانے کے بعد یہاں مجھے شہزاد احمد کا شیر جیاد آ گیا جب اس کی ذلف میں پہلا سفید بال آیا تب اس کو میرے محوصال کا خیال آیا اب میں کیا جانوں اب میں کیا جانوں کہ یہ تبدیلی جو نظموں کے دو دورانیوں میں دکھائی دیتی ہے کس کے بالوں میں سفیدی آنے کے وقت کی یا بعد کی ہے ایسے معاملات کو آپ جانے اور شاعر ستارہ ساز لمحوں سے کسی آئندہ میں بیٹھے اکسرا فیل لمحے تک یہ کچھ دن کا جو وقفہ ہے یہی جسموں کی جنت ہے نہیں شاید یہ محلت ہے نہیں شاید قیامت ہے یہ جو بھی ہے مگر یہ جسم دھوکہ ہے تمہارے اور میرے جسم کا ملنا بھی دھوکہ ہے ستارہ ساز یہاں شاعر کا طرز فکر ایک بالکل مختلف انداز میں سامنے آتا ہے یہاں تشکیق آمیز رویہ اپنی جگہ بناتا بلکہ شیری منظر نامے پر غالب آتا دکھائی دیتا ہے لیکن اس تشکیق میں ایکان افروز لمحے بھی انگڑائیاں لیتے دکھائی دیتے ہیں پھر شاعر کے فکر کا کینوز وسیط اور ہوتا محسوس ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ سطح مشاہدہ کی باہوں میں باہیں ڈالے آگے بڑھتے چلے جانے کازم ہے رنگ برزل پہ چمکی ہوئی دھوپ کا رنگ شوسر کی پھیلی ہوئی جھیل کا رنگ سرسوں میں چھیڑے ہوئے راک کا رنگ جنگل کی خوشبو سے مہکی ہوئی آگ کا رنگ آبِ تہیر کا مرغاب کا رنگ روحتاس کے گرد انفاس کا گم اس زمن میں آقا کا دفتر میں آخری دن غلام کا دفتر میں آخری دن سیری نیٹ پتنگ رات کا عشرہ تباکو کا پھول قابل ذکر نظمیں ہیں اور اب میرا سامنا منظر اعجاز کی غزلوں سے ہے میں منظر اعجاز کو اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کے انجینرنگ یونیورسٹی میں آخری اور میرے بالکل اپسدائی دن تھے تب کی بات ہو کہ اب کی میں نے ہمیشہ دوستوں کو ان سے نظم سنانے کی فرمایش کرتے دیکھا دوسری طرف جب جب یہ بوجھ منظر اعجاز کے کندوں پر ڈالا یعنی کوئی اسرار نہیں جو وہ چاہیں سنا دیں تو انہوں نے بھی ہمیشہ اپنی نظم ہی کوئی اہمیت دی اور سلسلہ اقلام نظم سے نظم تک رہا اور خود میرے ذہن میں بھی وہ نظم گوہی کی ایسیت بنائے رہے لیکن جب اس مسوودے میں شامل ان کی غزلیں دیکھیں تو مجھے کوئی کچھ بھی کہے ان کی نظم کی اہمیت اپنی جگہ ان کی غزل ان کی نظم سے دو قدم آگے دکھائی دیں اور اب میرا منظر اعجاز سے یہ مطالبہ کرنا بنتا ہے کہ نظم کو وقت دیں لیکن غزل کو زیادہ وقت دیں کہ ان کے ہاں اس کے مزید پھلنے پھولنے کے امکانات زیادہ ہیں کہنے کے تو انہوں نے اپنے تہیں سارا ماجرہ کہہ ڈالا ہے یوں ہی ترتیب کچھ بدل دی ہے یوں ہی ترتیب کچھ بدل دی ہے خواب ہیں رت جگہ میں شہر سے دور اب میں بطور کاری کہیں اس بات سے اتفاق تو کہیں اختلاف کرنے لگتا ہوں کہ مجھے منظر اعجاز کی نظمیں کچھ کچھ ذاتی مال اور غزلیں اپنے ساتھ ساتھ گردوں پیش کا منظر نامہ پیش کرتی محسوس ہوتی ہیں دیکھی تو خون میں اس طور کفایت نے سرائت کر لی سانس بھی سوچتے ہیں آج جا کل لی جائے جیلتی جیلتی اور برف تھی بستی کا کچھ پتا نہ تھا جیلتی اور برف تھی بستی کا کچھ پتا نہ تھا ہم بھی یہ کن زمانوں کا نقشہ اٹھا کے آگئے شہر میں خوب شور تھا شور میں راستے تھے گم چپکے سے ہم جدا ہوئے خیمہ اٹھا کے آگئے بند دروازے سے کچھ دیر ملاقات رہی عذر لے آئے تھے اور دستکیں چھوڑ آئے تھے دوب جاتی ہے کبھی ایک ہی آنسو سے یہ آنکھ اکس اس پار سے اس پار سے ہٹ جاتے ہیں صبح کافی سے شام چائے سے وسیم آپ کے لیے سپیشل صبح کافی سے شام چائے سے سانس چلتا ہے وائ فائے سے یہ نوری سالہ مسافت مجھے ڈرائے نہیں یہ نوری سالہ مسافت مجھے ڈرائے نہیں ورائے کونوں مکان صرف ایک جستوں میں تم کو کبھی دکھائے تو پہچان ہی نہ پاؤ یہ شیر دیکھئے گا بڑے پتنی کس لہر میں انہوں نے یہ غزل کی ہے تم کو کبھی دکھائے تو پہچان ہی نہ پاؤ آئینے کو جو شکل دکھاتا ہے یہ فقیر تم کو کبھی دکھائے تو پہچان ہی نہ پاؤ آئینے کو جو شکل دکھاتا ہے یہ فقیر سو آندھیاں ہیں پیڑ کے پیچھے لگی ہوئی سو آندھیاں ہیں پیڑ کے پیچھے لگی ہوئی بس ان کو ہیر پھیر کے آتا ہے یہ فقیر سو آندھیاں ہیں پیڑ کے پیچھے لگی ہوئی بس ان کو ہیر پھیر کے آتا ہے یہ فقیر یقیناً آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہاں روان بیانیے کے بجائے علامات و استعارات کا استعمال شیر کے دائرہ کار کو وسیع کر رہا ہے سماجی معاملات اور مختلف حوالوں سے ناسٹیلجیک ایٹیچیوڈ ایک اور ہی افق کا پتہ دیتا ہے ایک اور چیز یہ کہ منظر اجاز کی غزل میں وسال و فراق کے معاملات بھی خوبصورت پیرائے میں سامنے آتے ہیں جہاں حال کم اور ماضی زیادہ کار فرما ہے مستقبل میں درپیش خدشات اپنی جگہ اشار دیکھئے آخری بار میں جب گزرا ہوں ان گلیوں سے صرف آنکھیں تھیں دریچوں میں اشارہ نہیں تھا میں اور باغ بہم ہیں تو اب دکھاؤ بہار میں اور باغ بہم ہیں تو اب دکھاؤ بہار کل ایسا لمحہ فرصت رہے رہے نہ رہے سیرے باغے گلے تحیر تھا سیرے باغے گلے تحیر تھا تُو نے دیکھا نہ دل تو دیکھا کیا پھول لمحے کہیں ہوا لمحے پینٹ کرتا ہوں جا بجا لمحے خواب اور سردی دونوں رستہ پا لیتے ہیں خواب اور سردی دونوں رستہ پا لیتے ہیں کچھی نیند ہے اور لحاف پرانا ہے خواب اور سردی دونوں رستہ پا لیتے ہیں کچھی نیند ہے اور لحاف پرانا ہے لیکن میرے شاعر نے ان مسائل کا جو حل نکالا ہے بلکہ یوں کہیے کہ اسی فقیر نے نکالا ہے وہ کسی سے ڈھگا چھپا نہیں اس پر خود اعتمادی شاعر کے عظم و حصلہ کو کہیں بھی کم نہیں ہونے دیتی ہر مسئلے کے حل کو یہ آمیزہ خوب ہے ہر مسئلے کے حل کو یہ آمیزہ خوب ہے بس این شین کاف ملاتا ہے یہ فقیر بس این شین کاف ملاتا ہے یہ فقیر شرر نہیں ہے میری راک میں ستارے ہیں بڑا کرم ہے خدا کا غریب خانے پر بہت شکریہ بہت شکریہ